اسلام علیکم ناظرین ناظرین یوٹیوب چینل سانجا ساہیوال کے پروگرام ملاقات میں میں آپ کا ہوسٹ شفقت بگیلا آج صحت کے حوالے سے ایک نیا پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں آذر ہوں اور آج ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں سابقہ ایم ایس چلڈرن ہسپیٹر لاہور ڈاکٹر خالد محمود شاہ صاحب ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں شکریہ شفقت صاحب جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آج آپ نے ہمیں پھر شکریہ کا موقع دیا گزشتہ پروگرام میں ہم نے اپنا ایک وارس ایف نمبر بھی دیا تھا اور ہم نے ناظرین سے کہا تھا کہ اگر بچوں کی صحت کے حوالے سے کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ ہمیں ٹیکس میسج کر سکتے ہیں وارس ایف کر سکتے ہیں کمنٹس باکس میں آکے آپ ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے تو پوچھ سکتے ہیں ہمیں مختلف لوگوں کے وارس ایف کے ذریعے بھی میسجز آئے ہیں اور ٹیکس میسج کے ذریعے بھی تو ڈاکٹر صاحب آج کے اس پروگرام کا جو میں پہلا سوال ہے آپ سے یہ کروں گا چونکہ منگھائی کا دور ہے عام انسان کے لیے عام شہری کے لیے اس کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اچھا بیماری تو کوئی بھی ہو تو وہ بیماری ہوتی ہے اس کا لائٹ نہیں لینا چاہیے لیکن بچوں کی ایسی کون سی بیماریاں ہیں جن کا گھر پہ ہی علاج کیا جا سکتا ہے میرے خیال میں ایسی تمام بیماریاں جن کا مدت ایک یا دو دن یا تین دن زیادہ سے زیادہ ہو مثال کے طور پہ بخار کا ہو جانا نزلہ زکام ہونا کبھی ایک آدھ الٹی آ جائے یا پخانہ آ جائے یا بچے کو کوئی چوٹ لگ جائے ہلکی پھلکی تو اس میں آپ انتظار کر سکتے ہیں اور یہ پینڈال وغیرہ جو بخار اور درد کے لیے دوائی ہے وہ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر بیماری لمبی ہو جائے اور آپ کا جو بچہ ہے اسے آرام نہ آ رہا ہو تو پھر ہر صورت میں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے کیونکہ عام طور پہ چھوٹا موٹا مسئلہ ہو تو وہ دو تین دن میں بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن اگر بات اس سے زیادہ لمبی ہو جائے تو پھر بچے کو ڈاکٹر کو ضرور دکھانا چاہیے جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب میں اگلا آپ سے سوال کروں گا کہ عمومی طور پہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ بچوں کو ویکسینیشن کے بعد اکثر بخار ہو جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ویکسینیشن کے بعد بخار ہونا ایک نارمل بات ہے اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیو میں آپ کو مثال کے طور پہ یعنی بتا دیتا ہوں کہ جس طرح ویکسین میں جراسیم پولیو کے ہی ہوتے ہیں لیکن ان کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بیماری کاؤز نہ کریں لیکن ان کے جو انٹیجن ہیں وہ آپ کے باڈی میں داخل ہو جائیں اور آپ کا جسم اس کے اگینس جو انٹی باڈیز بناتا ہے اور قوت مدافعت پیدا کرتا ہے وہ اس جراسیم کے خلاف ہی ہوتی ہے یہ جراسیم بیماری کاؤز نہیں کر سکتا لیکن اس کے دفاع کے لیے جو آپ انٹی باڈیز بناتے ہیں وہ ضرور تیار ہو جاتی ہیں جو آپ کو آئندہ آنے والی اس بیماری سے بچاؤ کے سلسلے میں کام آتی ہیں اور اس سے ہلکا پھلکا بخار ہو جانا کیونکہ وہ جراسیم ہی ہوتے ہیں جو مریض کے جسم میں داخل کیے جاتے ہیں اس وجہ سے ہلکا پھلکا بخار ہو سکتا ہے تو کیا اس کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ کروانی چاہیے اگر وہ بخار ہوتا ہے عمومی طور پر جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہو جاتا ہے تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے اگر تو بخار ایک سو دو سے نیچے ہو تو آپ پینرڈال کا استعمال کر سکتے ہیں بخار اتارنے والی دوائی ہوتی ہے اگر ایک سو دو سے زیادہ بخار ہو جائے تو اس صورت میں بچے کے اگر کپڑے ہیں تو اس کو اتار دینا چاہیے اس کو کھلی اور تھنڈی ہوادار جگہ پر رکھنا چاہیے اور سادہ پانی سے اس کے جسم پر پٹیاں کرنی چاہیے جب بخار ایک سو دو سے نیچے آ جائے تو پھر آپ پینرڈال کا استعمال کر سکتے ہیں جی بہت شکریہ ڈاٹ صاحب جی ڈاکٹر صاحب اکثر سننے میں آتا ہے اگر کسی بچے کو دو یا تین دن سے زیادہ دیر کے لیے بخار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کی جو تشخیص ہے وہ ٹائفائڈ کرتا ہے یہ ٹائفائڈ کیا ہوتا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں ٹائفائڈ ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے جو مریض کی انتڑیوں میں زخم پیدا کرتی ہے اور اس کی جو علامات ہیں اس میں یہ چیز شامل ہے کہ بخار شام کے وقت تیز ہو جاتا ہے جبکہ صبح کے وقت ہلکا ہوتا ہے مریض کی بھوک ختم ہو جاتی ہے اور اس کو پیٹ میں درد محسوس کرتا ہے اس کو لوز موشن بھی آ سکتے ہیں یہ بنیادی طور پر ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے جو انتڑیوں میں زخم کرتی ہے اور جس کی وجہ سے کھانا حضم نہیں ہوتا اور مریض بیمار ہوتا ہے اگر یہ اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ آگے بڑھ کے اس میں کامپلیکیشنز ہو سکتی ہیں جس طرح کے انتڑیوں میں زخم ہو زیادہ گہرہ ہو سکتا ہے اس میں بلیڈنگ ہو سکتی ہے یا جو ایکسٹریم کیسز ہیں اس میں انتڑی کا جو زخم ہے وہ اندر پیٹ کے کھل بھی سکتا ہے اور یہ سارے جسم میں بھی خون کے ذریعے جرہ سیم پھیل سکتے ہیں جی شکریہ ڈاکٹر صاحب ایک اگلہ اہم سوال اکثر بچوں کو جب بخار ہوتا ہے تو ان کو جھٹکے لگنے لگ جاتے ہیں ان کی گردن پیچھے کی طرف کھیچی جاتی ہے اور موہ سے جھاگ وہ آ رہی ہوتی ہے یہ کیا سلسلہ ہوتا ہے یہ کیا چکر ہے یہ بھی تو عام بخار ہی ہوتا ہے یہ اس کی کون سی قسم ہے بعض چھوٹی عمر کے بچوں میں تیز بخار سے ان کو جھٹکے لگ سکتے ہیں اس کا حال یہی ہوتا ہے کہ آپ تیز بخار بچے کو نہ ہونے دیں جو میں نے پہلے اتیاطی تدابیر بتائی ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے بخار کو تیز ہونے سے روکا جائے اور ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے کیونکہ جھٹکے لگنے کی وجہ گردن توڑ بخار اور مرگی جیسے مرض بھی ہو سکتے ہیں اور یہ سادہ بخار تیز ہونے کی وجہ سے بھی جھٹکے لگ سکتے ہیں اس لیے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے جی تو ڈاکٹر صاحب جس طرح زمانے میں جدت آتی گئی نئی نئی چیزیں آتی گئیں آج کل نا دہات میں بھی جو خواتین ہیں مائے ہیں وہ بچوں کو پیمپر استعمال کرواتی ہیں کیا اس پیمپر کے استعمال کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں ویسے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس بعض بچوں کو الرجی ہو جاتی ہے خارش ہو جاتی ہے یا ان کی پیٹ کے اوپر سرخ نشان پڑ جاتے ہیں ان کو زخم بھی ہو سکتا ہے اور بچے جو ہیں درد کی وجہ سے بچے رونا بھی شروع کر دیتے ہیں تو اس میں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ پیمپر ڈیلی بدلنا چاہیے اور بچے کو اچھی طرح صاف کر کے اس کو خوش کر کے پھر نیا پیمپر اپلائے کرنا چاہیے مجبوری کی صورت میں لیکن جیسے ہی بچہ تھوڑا سا بڑا ہو اس کی ٹوائلٹ ٹریننگ کرنی چاہیے تاکہ بچہ خود بتائے کہ اب وہ پکھانے کی حاجت محسوس کر رہا ہے اور اس کو ٹریننگ دی جائے کہ وہ واش روم میں جا کے کس طرح اپنا حاجت اپنی پوری کرے جی تو ڈاکٹر صاحب حکومتی سطح پر بھی جو بچوں کی ویکسینیشن ہے وہ خصوصا طور پر چھ امراض کے لیے جو مولک بیمارییں تصور کی جاتی ہیں ان کے لیے کی جاتی ہے لیکن ان میں سے ایک بیماری جو ہے جس کو خسرہ کہتے ہیں یہ تقریباً ہو جاتا ہے اور ہر بندے کو ہوتا ہے کسی عمر کے کسی حصے میں بھی ہو جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کیا یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں خسرہ ایک وائرس ہے میزل وائرس اس کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے اس کی جو علامات ہیں اس میں بخار آنکھیں سرخ ہو جانا جسم کے اوپر دانوں کا اُبھر آنا اور مریض کو شدید تکلیف ہوتی ہے اس میں لیکن یہ ویکسین اگر بچوں کو لگا دی جائے تو اس صورت میں بھی میزل کا اٹیک ہو سکتا ہے لیکن وہ ہلکے درجے کا ہوگا اس میں اتنی شدت نہیں ہوگی تو یہ کیا لائف میں دوبارہ بھی ہو سکتا ہے دوبارہ بھی ہو سکتا ہے لیکن میزل کی ویکسین پوری زندگی کے لیے قوت مدافعت اس بیماری کے اگینسٹ پیدا کر دیتی ہے لیکن اگر ہو بھی صحیح تو اس بیماری میں شدت نہیں ہوگی ہو ضرور سکتا ہے ویسے آپ کے تجربے میں ایسا کوئی کیس آیا ہے کہ کسی بچے کو یا بڑے کو دوبارہ ہوا ہو بلکل اس طرح ہو سکتا ہے جن بچوں میں قوت مدافعت کی کمی ہو جائے اس میں یہ دوبارہ بھی اٹیک ہو سکتا ہے جی تو ڈاکٹر صاحب کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بہت جلدی بولنے لگ جاتے ہیں وہ باتیں سیکھ جاتے ہیں پک کر جاتے ہیں اور بولنے لگ جاتے ہیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو تین تین سال تک نہیں بولتے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کیا ان کو کسی سپیچ تھرپسٹ کے پاس لے جانے کی ضرورت ہے بچوں میں ویرییشنز کافی ہوتی ہیں مختلف بچے مختلف عمر کے حصوں میں ان کی جو مچورٹی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے یا ان کی مختلف صلاحیتیں تو یہ ایک نارمل رینج کے اندر اندر تو کوئی فکر والی بات نہیں ہے لیکن اس میں دیکھنا ضروری یہ ہے کہ جو بچہ بولتا نہیں ہے دراصل وہ سنتا نہیں ہے اگر بچہ سن ٹھیک رہا ہے اور آپ متمن ہیں کہ وہ سنتا ہے بات تو وہ انشاءاللہ بولے گا بھی لیکن بچوں میں دیر ہو سکتی ہے بولنے میں نہیں تو وہ کتنی عج تک بندہ انتظار کر سکتا ہے کہ یہ تین سال پانچ سال کہ اگر بچہ نہیں بول رہا تو آہستہ آہستہ بولنے لگ جائے گا نہیں دو دھائی سال کا عمر کا بچہ اگر آپ کو شک ہے کہ وہ نہیں بول رہا تو اس کو ڈاکٹر کو دکھانے میں کوئی حرچ نہیں اس کو ای این ٹی ڈاکٹر کو دکھایا جا سکتا ہے جی تو ڈاکٹر صاحب اس پروگرام کا میں آخری سوال آپ سے کروں گا ہمارے ایک جاننے والے ہیں جنہوں نے ہمیں ایک میسج کیا تھا کہ ان کی ایک بچی ہے جس کی عمر تقریباً دس منت کے قریب ہے وہ گردن کسی مطلب ٹکا نہیں رہی کبھی ادھر ہو جاتی اگر اس کو وہ درمیان میں لے کے جاتے ہیں تو دوسری طرف ہو جاتی اس کی وجہ کیا ہے سا دماغی امراض ہو سکتی ہیں اس لیے ان کو ہم یہ مشورہ دیں گے کہ جس طرح بڑوں کے سپیشلسٹ ہوتے ہیں اسی طرح بچوں کے بھی ایک سپیشلسٹ ہوتے ہیں جو خاص طور پہ ان کی گروت کے مسائل کو دیکھتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ڈیویلکمنٹل پیڈیائٹرکس تو اس ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے تاکہ وہ اس کے کچھ ٹیسٹ لے لیں اور پتہ چل سکے کہ بیماری کی وجہ کیا ہے جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں قیمتی وقت سے نوازا آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کے آئے ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں جی تو ناظرین آج کا ہمارا یہ پروگرام تھا جس میں ڈاکٹر خالد شاہ صاحب جو کہ چلڈرن ہسپیٹل لاہور کے سابقائمیس ہیں وہ ہمارے مہمان تھے انہوں نے ناظرین کے سوالات کے جواب بھی دیئے تو ناظرین اگر آپ کو بچوں کی صحت کے حوالے سے کوئی مسئلہ درپیش ہے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں واتس اپ کے ذریعے بھی اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں ٹیکس میسج کر سکتے ہیں اور ہمارے اس جو یوٹیوب چینل ہے سانجا ساہی وال اس کے کمنٹس باکس میں آکے آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں اور اگر کوئی بات پوچھنا چاہتے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے حوث شفقت بغیلہ کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان